اب میں بلا تاخیر اور بلا تمہید داوت خطاب دیتا ہوں شیرِ ببرد، شیرِ پنجاب، کتاب و سنت کی گستوری حضرت مولانا محمد یوسف قصروری صاحب ان کی آمد سے، ان کے خطاب سے قبل ایک زوردار نعرہ ماریں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر شانِ رسالت شانِ مصطفی عظمتِ صحابہ حضرت مولانا محمد یوسف قصروری صاحب الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ الحمدللہ ہمداً کسیراً کماتو حبو و تردہ ربی شرحنی صدری ویسرنی عمری وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي من الشیطان الرجیم من حمزهی ونفقهی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مُحَمَّدٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رُسُؤُونَ صلومتِ 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 قَدْ خَلَقْ مِنْ كَبْلِهِ الرُسُّلِ اَفَإِمْ مَعْتَاءَوْ كُتِلًا كَلَبْتُمْ اَلَا عَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْكَلِبْ أَلَا عَقِبَئِهِ فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيَّا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ بارہ ربی الاول دے حوالینا آج دے دن آج تو پندرہ سو سال پہلے جڑا سانحہ پیش آیا کہ پوری کائنات کے سردار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانینو چھڑ کے دنیا تو چلے گئے آپ دا آنا بھی ربی الاول دے مہینے چھے اور آپ دا جانا بھی ربی الاول دے مہینے چھے آپ دا آنا بھی آل ہے اور آپ دا جانا بھی آل ہے آدھا گھنٹہ میں گفتگو کرنگا ٹائم کافی ہو چکے ہے سواتھ وجے پروگرام ختم ہونا سی تو بڑی توجہ نہ میری گفتگو رو سماتھ فرمائی ہے بعض لوگِ باق کہیں دے رہے کہ نبی پاک تے بارچ لفظِ موت استعمال نہیں کرنا چاہیتا یہ کہنا کہ نبی پاک نو موت آگئی ہے واقع فوت ہوگئے نے یہ تے بڑی وڈی گستا کی عموماً اے بات لوکہ نوبارہ ورکرائی جاتی لیکن قرآن لفظِ موت نبی دے بارچ استعمال کر رہے ہیں قرآن قرآن ہوئے تو نبی دی توہیل کر سکتے ہیں بولیے نہیں ذرا خور کیجئے قرآن وال فرمایا ام کنتم شہداء ایز حضر یاکوب الموت سبحانہ ایز کالن بنیہ ما تابدون من بادیہ قانون ابود الہ کا و الہ آبائیکہ ابراہیم و اسمائیل و اسحاق الہ وحدا و ناہ نولہو مسلمو ترجمہ سن لو تے اپنے کلے جے ٹھار لو ام کنتم شہداء ایز حضرہ یاکوب الموت فرمایا تُسیوں دو تھے موجود سو جدو حاضر ہوئیے نبی یاکوب نو موت یہ بڑے موت ناہ لفظ نبی واسطے آئے جدو ناہ ایز کالن بنیہ ما تابدون من بادیہ میرے او پتروں میرے تو بعد تُسی عبادت کی دی کروگے تے سارے نبیاں دے ابا بیٹے کی آن دینے نبی یاکوب دے آن دینے ایز کالو ابا جی ایزی عبادت کرنگے اپنے پڑھ دادے ابراہیم تے اسماعیل تے دادا جی حساق جنہ دی پوجا کر دے رہنے جنہ کے جبین نیاز جو کھان دے رہنے عشیوی او نا دی عبادت کرنگے تے او الہ کینے گسن فرمایا الہ و آہدہ او الہ اکزیم اور دوسرے نبی نے حضرت و زیر علیہ السلام فاماتہ اللہم اتا آمین اللہ نے نبی او زیر نو سو سال تک موڈی اگوشت رکھیا سمب آسہو پھر اٹھایا پوچھیا او زیر کی نیدیں ٹھہرے ہو قَالَ لَبِسْتُ يَوْمَنْ اَوْبَازَ يَوْمْ ایک دن بناوٹی بابیاں دیا بلیاں بھی علمیں گئے جاننے نہیں ہیں یہ بابے نے بلی رکھی ہے جنہی ارمیاؤ کرے انہیں مہمان ہوں دے میں انہیں اٹھاری میاؤ کیتا مہمان مریدہ لاغے نو انہیں کہا بابا تیری اج بلی پول گئی ہے انہیں کہا کی ہویا ہے انہیں اٹھاری میاؤ کیتا مہمان دے کار نو آئے نے انہیں کہا نو وابی ہے ساڑھی بلی وابیاں نو نہیں من دی ایدھر ویحلہ ایک ولی نے جنہ دی ریجسٹریشن قرآن کر دیا اصابے کاف کنی دن ستے رہنے تین سو نو سال تجدہ اٹھے نا تیرا ابنے کیا کنی دن ٹھہرے ہو قَالُ لَبِسْنَا يَوْمَنْ اَوْبَازَ يَوْمْ ایک دن یا دن دا کج حصہ اور جنہ دی ریجسٹریشن قرآن کرے رحمان کرے انہیں تے پتہ ہی نہیں تین سو نو سال ننگے نے تے آج دے بابے تے سارا کج ہی جانن ڈھے نے آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو پارا نکل آیا بھائیاں تے اے نبی دا نائے حضرت سلیمان علیہ السلام جنہ دی پوری کائنات تے حکومت تے اے نا نوی موت دا پیغام آیا ہے تے قرآن میں تیری عظمت تو لکھ وار قربان جاواں آئیے ذرا غور کیجئے فَلَمَّا قَزَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَتُ الْعَرْزِ تَا قُلُ مِلْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّتَ خَرَّتَ بَيَّنَتِ الْجِنُّ اَلَّوْ قَانُوْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ بَالَبِسُ فِي الْعَزَابِ الْمُحِیِرِ حضرت سلیمان علیہ السلام و السلام نے لاتھی دے اُتے ٹیک لائیے تے سامنے جنات گم پہ کر دے میں تے مودہ پہ گام آجند ہے ٹیک لگی ہے تے نبی سلیمان دی رو پرواز کر جن دی ہے اکھا کھلیاں نے تے جنا نو پتہ ہی نہیں نبی سلیمان فاوتو گے نے کننا نو نہیں پتا اوچھی بولو کننا نو جنا نو اے نبی سلیمان دے جننے اے باپے دے جننے سارا کچھ ہی ناس دے بھی تیرے کرتویز فرانی جگہ دے نپے وہ بھی ایڈے شیطان ہے آجنے تیرے چھوٹے پر آنے تے نتوید پائے اوہ کارچ لڑ لڑ کے مرنڈے نے مرنڈیون مکنڈے ہیں میں کہی نا نبی سلیمان دے جننہ نا لو باپے دے جنن تگڑے نے وہ بولو جے سلیمان دے جننہ نو پتہ نہیں لگا کہ نبی سلیمان فوت ہوگے نے تے باپے دے جننہ نو کیوے پتہ لگ سکتے ہیں جگہ لاتھی نو کوڑ لگیا نا لاتھی ڈگ پہیں دیئے تے نبی سلیمان ہی ڈگ پہیں دے نے تے جن ناس جاندے نے ہون پتہ لگا ہے کہ نبی سلیمان فوت ہوگے نے پتہ ایل چلے آ کہ لفظ موت نبی واسطے قرآن نے بولے آئے بولو کہ صحیح قرآن نے بولی آئے لفظ موت آیا ہے اور قرآن دا ایک کور مکان سنلو نا وَمَا جَعَ اللَّهِ لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَوَئِنِّ تَفَهُمُ الْخَالِدُ کُلُّ نَفْسِ الْزَائِكَتُ الْمَوْتِ وَنَبْنُوْكُمْ بِشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْرَ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ کوئی بشر بھی ایسا نہیں کہ جنو موت نہیں آئی عربی دا ایک شیرِ اَلْمَوْتُ قَدْ هُنْ كُلُّ نَفْسِنِ شَارِمُوا وَالْقَبْرُ بَابُنْ كُلُّ نَفْسِنِ دَاخِلُوا ایک قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر جان نے گزر کے رہنے موت ایک ایسا پہ اللہ ہر جان نے پی کے رہنے تو بابا جی بڑی کمال تھی کہا لے کہا لے نَبِي وَلِي وَلِي وَرْعَلِمْ فَازِل تے گزرنی چنگ چنگے رے موت آئی سب چھوڑ علا کے تے کبری کی تیری دیرے اے چار دہارے کو الواساں تے اوڑ کے تو جانا اے کار کج قبر قیامت لئی جِتھے ہی نے تٹکانا موت نام ہے قید میرا تے جس گھر قدم ٹکاوا دکھا دردان دی بارش پاوا تے خوشیاں خاک ملاوا رستم جے بہاتر لکھا میں پونی واگ مروڑے میں لکمہ کر لکمان جیاں کی حکمت مان تروڑے موسا جائے پیغمبر میں تھو ایک پل مونت نہ پائی آسا چھوڑ بے آسا ٹریا تے چیز نہ کوئی اٹھائی اے شطرنج حیاتی والی تے نگ دیا بہت پیاری اے کھیڑ گینی لاکھ ہزاراں تے اڑک بازی ہاری کوئی انسانوی رین واسطے نہیں آیا اے وے کے نہ میرے پیغمبر دے بارے دے اندر وی الارم کھڑک جاندہ ہے میدان عرفات دے نوز الحج جمیدہ دینے داس ہجریے میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر ایک کی حج کیتا ہے دوسرا حج نہیں کیتا آخری حج آپ اپنی داچی اس باتیں بھیٹھے نے تے خطبہ حجت الویدہ ارشاد فرمارے نے ارشادوں قرآن لے کے جبریل آجند ہے اَلْ يَوْمَ اَكْمَلْ تو لَكُمْ دِینَكُمْ وَاطْمَمْ تو عَلَيْكُمْ نِمَةِ وَرَزِي تو لَكُمُ الْإِسْلَامِ مَا دِینَكُمْ اَلْ يَوْمَ اے میرے آم محبوبہ اسی تو آڈے تے اپنے دین نوں مکمل کر دیتا ہے میرے محبوب جی اسی اپنی نعمت نوں پورے آن کر دیتا ہے اللہ 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 تے آسا پسند کر لے آئے تو آڈے واسطے دینِ اسلام نوں پسند کر لے آئے اے حیات سن دے میں میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو تے زاروں کتار رونا شروع کر دے دے میں عمران دے میں ابو بکر تینو یار کی ہویا ہے یہ تے دین مکمل ہویا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے میں ابو بکر میری فہم و فراست و جگوار دے وہاں ابو بکران دے میں عمر یار جدو دین مکمل ہو جائے شریعتہ مکمل ہو جان وہ تو نبیدیاں لوڑا وی ختم ہو جاندیاں تے نالی اینا ایام دے اندر پیغام آجند ہے اِزَاجَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ وَرَا اَيْتَنَّاسَا يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا حضرت عبداللہ بن عباس دے کولوں یہ دی تفسیر پوچھی گئی عبداللہ بن عباس فرماندے نے اِس صورت دو دفعہ جبریل نا قرآن دا دور کیتا ہے امہ جی فرماندیاں نے اللہ 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 گالب بڑی میاری ہے انتی سفر ہے تے جگہ دے پیر ایک جنازہ پڑا کے آ رہے میں تے سردرد شروع ہو جاند ہے اے شدت ود دی جا رہی ہے تے نالی میرے نبی نو بخار وی ہو جاند ہے تے نبی دا بخار ایک پاسے آج امتیاں دے دساں بندیاں دا بخار ایک پاسے بخار ہو اے دے آقا نے امہ ہاتھ المومنین نو کٹھا کر لے آقا فرماندے میں کل میری واری کی دے کارے کل میری پرسو واری کی دے کارے وہاں نبی دیو بیویو جتے لیٹیاں اللہ تھوڑیاں کبران تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے بڑی فہم و فراست دیا مالکہ ساری بیویاں سمجھ گئی ہیں کہ آقا دا دل کر دا میں اے شاہ دے کر رہا تے ساری بیویاں دیا نے سوڑیا اسی اپنیا واریاں اے شاہ نو دے دینیا تے جگہ دے پیر فضل تے علی دے کندی آتے ایدھر میرے والو دیکھو اے میں آتھ رکھے نے تے آپ چلے جان دے نے اممہ اے شاہ دے کر اممہ جی فرما دیا نے میں قدی صورت محفظہ تین پر پڑھ کے دم پئی کر دیا قدی میں پیغمبر دیا پٹیاں پئی کر دیا آقا علیہ السلام نو افاقہ اندہ ایمہ ایام چی اک رات دا واقع ہے آقا علیہ السلام نو ایسی ایشاہ ساؤں گئی ہے پر میں ستی نہیں سا جگہ ہمیں پیر چار پئی دوں آستہ آستہ اٹھ دے میں تے بقید قبرستان ہم دی طرف توڑ پئی دے میں تے میں ہی پیچھے دبے پیری توڑ پئی نہیں آپ دعا کر دے میں واپس اٹھ دے میں تے میں کالی کالی آگے نا اپنے بستر تے لیڑ جانی تے آقا فرما دے میں ایشاہ بقید قبرستان چھ میں گیا ہاں ساتھ تینوں چڑے ہے تے ایشاہ میرے مگر گئی سے تے نو اےو نا کسے بیوی نے کار گئے اممہ جی چوپنے تے آقا فرما دے میں ایشاہ جلدی دس دے نہیں تے جبریل دس دے گا میرے پیغمبر نے ایسرا تیان ماری ہے تے بار سامنے ہی جبریل کھڑے مسلم دیروہ ہے تے آقا علی صلات و السلام فرما دے میں جبریل اندر آجا جبریل کی اندھا سوڑیا محبوبا گالے اےوے ایشاہ دا سرننگ ہے پہلو ایشاہ دے سارنو ٹکھو پھر میں اندر آنگا دیکھ لے اممہ ایشاہ دا حیاء آسمان تے نوری ملیکہ کر دے نے تو اممہ ایشاہ دا حیاء کیوں نہیں کر دا اممہ جی فرما دیاں نے آب دا اے درد تے بخار ودہ جا رہے ہیں ستاں کوئی آنڈا پانی کٹھا کیتا جاندہ ہے آب تے ساتھ مشکہ پانی بہایا جاندہ ہے آفاکہ اندہ ہے میرے تیرے پیر و مرشد مسئے نوی چوندے میں منبر تے بٹھا دیتا جاندہ ہے سارے صحابہ کٹھے ہو جاندے میں جگاندے پیر فرما دے میں لانت کرے اللہ یہو دون ساراتے جنہ نے اپنے انبیادیاں قبرانو سجدہ گا بنا لے اے تے نالی میرے نبی نے ہاتھ چوک لے اللہم لا تجل قبری دل اللہ میری قبرنو ارسگانہ بنائی اللہم لا تجل قبری واسا نہیں اوبد اللہ میری قبرنو عبادتگانہ بنائی اے میرے نبی دی دعا دا نتیجہ ہے آج جو تے اہلِ حدیث نہ ہوتے اے نا قبر دی مٹی وینی سی چھڑنی اللہ تیرا لکھ واری شکر ہے بیعت اللہ دیا چابیاں دیتیا نہیں تے اہلِ حدیثانوں روزہ رسول دی چابی دیتیا دے وہاں بیاں نارا تکبیر آہ نارا تکبیر آہ آزم تے مستفا آزم تے مستفا آزم تے مدینہ آزم تے مدینہ مدینے پہ جانبی آزم تے رسول پہ آزم تے رسول پہ عظمتِ صحابہ پہ عظمتِ توحید پہ مصل کے اہلِ حدیث طافتِ اہلِ حدیث میرے بھائی ایسے دور تھی اندر کسے کو حضرت علی حجوہری تھے دربار دیا ہوتی قبر دی چاپیئے گلے دی چاپیئے وہ آتا ہے میری یہاں اڈیاں زمین تے نہیں لگ دیا کسے کو علی حجوہری کسے کو سلطان باہو کسے کو بابا جی بلے شاہ کسے کو کسے دربار دی چاپیئے وہ دی اٹیس بھی انتہ نہیں لگ دی میرے جنہ خوش قسمت کاؤں نے میں کہینا قائنات دے دربار تینوں مبارک مختاطِ مدینہ اہلِ حدیث نو مبارک مصلق اہلِ حدیث لبائک لبائک اللہم لبائک 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 اللہم لبائک 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 اللہم لبائک 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 اللہم لبائک اللہم لبائک لا شریک لکھ میرے بھائی میں تو جب جب ہی کیا سی تو استاد محترم آفد شفیق و رحمان صاحب میرے مربی مرشد آفیونس عزاز صاحب میں دے نا بچا ہوا پلیٹ ہی جائے اللہ زندہ رکھیں میں آفد جیے گا لگئی میں کیا اے مادل روزہ رسول دا کیوں بنانے کیتے گتے دا بنانے لکڑی دا بنانے کیتے تو میرے بھائی او دا پلاسٹک دا بنانے کیوں بنانے آندہ جی نبی دی آمد دی خوشی ہے میں کیا آمد دی خوشی نہیں او روزہ رسول مدینے دے اندر ہے او دے اندر میرے پیغمبر دی کبر پا کے پیسے تو لانے تے مسئلہ کیلے حدیث دی ترجمانی ہو رہی ہے میں نو کہیں دے روزہ رسول تو نہیں بناندہ میں کیا روزہ رسول چوچ بناوا گلیچ بناوا اے جگہ پلی تے جتھے نبی تا روزہ بنیے ماں بئی نہ بئی تی و منباری روزہ تم مرے آزل جنہ میں کیا محلوی جی روزہ رسول تی جگہ گلی پزار کوچے نہیں روزہ رسول تی جگہ جنت تا ٹکر ہے مرآن تکبیر مرآن تکبیر اپنی دنیا تحرہ جی پا کرتا عبد المحمد یوزہ بچھروری صاحب ہر تو روزہ رسول لائے ہو جیب تے تے اپنی ٹوپی چدھ میں کی کم آنگا بول دے نہیں میرا بھی تل کر دے میں بناواں لیکن تو بناناویے تیٹاناویے بنایا کیوں ہے عقیدت دی وجہ تو گستا کونے اس فلسویدی منو سمجھ نہیں آئی میرے بھائی آئیے او لمحات مدینے دے یاد کیجئے اممہ جی فرما دیا میں آقا نوینا بخار ہو گیا ہے میرے آقا بے ہوش ہو جاندے میں آپ ممبرتے بیٹھے نے میں یہ حدیث سنا رہے ایسا ممبرتے بیٹھے نے آقا فرما دے میں نماز دی حفاظت کرے آجے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک گل ہور گئی فرمایا میرے سیابیوں اگر میں کسین اترے اٹھ سال دی امر دے اندر کسین کوئی دھوک دیتا ہے اٹھ کے آج میرے کولو بدلہ للو ایک سیابی پچھوں اٹھ دے میں کئی نہ اٹھ دا نہیں انو اٹھان والے نے اٹھا ہے آم بے سوڑے ہیں بدر دے میں دھان دے اندر صفانو صدیہ کر دیاں تو سامنو چھڑینا مارے آسی آقا فرما دے نے اگے آجا جوہ میں تینو مارے آسی آج تو بھی مار لے تے میرے عمر دا ہاتھ تلوار دے دستے تے حرکت پیا کر دے آسوڑیا محبوبا تو سی انو ماریا ہوئے گا تو سا انو پتھر مارن والے آن واسطے بھی بد دعا نہیں کی تھی تو سا انو کیویں ماریا ہوئے گا آقا فرما دے نے امر روک جا دنیا چھ بدلے دینے سوکے میں آخرچ دینے بڑے ہی اوکے میں اے اگے آندہ قریب آیا ہے تیان کے آندہ سونیاں جدو تُسا ماریا سی او دو میری کمر تے کرتا بھی نہیں سی میرے نبی نے اپنی کمر پاک تو کرتا تاں کر دیتا ہے اے چھڑی لے کے کھڑے اوہ شیابا جنہ میرے نبی نو قدی زندگی دے اندر کنڈا نیشی چوبن دیتا جنہ آپ میں اپنے نبی واسطے وطن چھڑ دیتے اولادہ چھڑ دیتیاں سارا کجھ قربان کر دیتا ہے آج نبی دی کمر تے سوٹی واجدی کیویں وے کھڑ گے لے کر میں صد کے جاہاں اے چھوٹی لے کے اگے ہوندہ ہے چھوٹی نو توڑ دیندہ ہے اپنے لبھاڑو نبی دی مہرے نبھو عطے رکھ دیندہ ہے کہیں دے سونیاں اے بہانہ اس واسطے کی تاسی اے لب تیری مہرے نبوت نو چملین تے قیامت نو جہنم دیا گھرام ہو جا او میرے بھائی اے ویکھلے تین دن پہلے دی گلے میرے پیغمبر علی صلاة وصلہ میں ہوشی تاریئے مغرب دی ازان ہو جان دیئے تے بلا آلہ دینے سونیاں نماز دا ٹیم ہو گیا ہے میرے پیغمبر نو ہوش کوئی نہیں گشیدہ آلم ہے اممہ جی فرما دیا نے میں ہوتے تھوڑا جا پانی پا دے نہیں میرے پیغمبر نو ہوش ہوں دے تے آقا فرما دے نے اے شاہ نماز ہو گئیے کہ نہیں اممہ جی فرما دیا نے سونیاں سارے صحابہ تو اڈا انتظار پہ کرتے نے میرے پیغمبر تے پھر بے ہوشی آ جاں دیئے آقا فرما دے نے اے شاہ دس نماز ہو گئیے کہ نہیں میرے اممہ جی فرما دیا نے سوڑیاں نہیں سارے صحابہ دیا نظرہ تو اڈے کار والے لگیاں نے آقا ہوں گے تے نماز پڑھان گے میرے پیغمبر تے پھر بے ہوشی بخارے نہ تیزے آقا نو تیجی دفعہ ہوش آیا ہے پوچھے آئی شاہ نماز ہو گئیے کہ نہیں سوڑیاں نہیں ہوئی آقا فرما دے نے اے شاہ مروہ ابا بکرین فالیو سلے بھمناس ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے آقا فرما دے نے نہیں آئی شاہ مروہ ابا بکرین فالیو سلی بھمناس ابو بکر نو کہہ دیو آقا فرما دے نے مروہ ابا بکرین فالیو سلی بھمناس ابو بکر نو کہہ دیو آقا فرما دے نے اے شاہ بار بار عمر دانا پہلے نہیں ہے یاب اللہ اللہ انکار کر رہے آئی میرے رب نو صدیق تو علاوہ میرے مسلطے دجاوارہ ہی نہیں کھاندہ اے کتابوں سننا ہی سنن نبی دہودی حدیث نمبر چھالی سو سٹھ اور کہاں تھی آقا علیہ السلام بیمار ہوگے نے تے نماز دا وقت تو ہے بلال آن دے نے سونے ہاں سلا سلا نماز دا وقت تو گئے ہیں آقا فرما دے نے بلال کسے نو کہو نماز پڑھائے بلال نے پوری مسجد نویج نظر ماری ہے تے صدیق نظر نہیں آئے ابو حضرت عمر نو مسلطے کھلار دتا جاندہ ہے عمر نے کہا اللہ اکبر تب ہی طورتے آواز اچھا ہے آقا علیہ السلام دے کانچے آواز پہی دیئے جگاندے پیر اپنی چار پہی تو ٹھپہی دینے جیرہ گسے نا سرکھو جاندہ ہے جیری پتی مزے نویج کھول دیئے کھول کے آقا فرما دے نے لا اللہ لا نئی نئی اینا صدیق اینا صدیق میرا صدیق کی تھی نماز ہو رہے یہ جواب نہیں آیا نماز مکمل ہوئی ابو بکر بھی آگئے سیاہ بار سارا واقع ابو بکر نے سنایا آپ حجرہ ایشاج گئے آقا فرما دے نے عبر عبی کو ہوا کی تھے گئے سواللہ رسول کام گیا نماز پڑھی فرمایا نہیں فرمایا شہادہ نو کٹھا کر لو نماز دوبارہ پڑھا دے ہو سوڑیاں محبوبہ نماز تے ہو چکی ہے عمر نے پڑھا دیتی ہے فرمایا منووی پتہ پر شدیق یار دوبارہ پڑھا تیری فرضی ہو جائے گی اے نادی نفلی ہو جائے گی میں اون والی امت نو دسنا چانا میرے تو بعد میرے مسلے دا وارث میرا سی دی گئے کہ اونا یا انتی گا لے جدو آقا دنیا تو جا رہے آ میں تھوڑا جیا شاٹ کٹ گران اممہ جی فرما دیا نے یارہ ربی اللہ ولدہ دے نے اپنی بیٹی فاطمہ نو آقا نے بھلایا ہے تے کاندے اندر کیا ہے فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت قریب آگے ہے تے فاطمہ زارو کتار اے نا بیٹیا نو ما پیانا بڑیا محبتہ ہوں دیا نے ویندہ نہیں دنیا دے حالات جنے پتر اپنے پی اوپ پیوں وانو تکے مار کے کراچوں کٹ دین دینے اونا نو سام دیا نے تے اونا دیا بیٹیا ہی سام دیا کائنات دے سارے دوکھ برداشت کر لیں دیا نے پر اے نا دے کولو ما پیان دے دوکھ برداشت نہیں ہوں دے آقا علیہ السلام فرمان دینے فاطمہ سب تو پہلے تیری ملاقات میرے نل ہوئے گی فاطمہ ہس پہیا اور لاہوریو جدو آقا دنیا تو چلے گئے چھے مہینے تک فاطمہ نو کسے نے ہس دے آموے کیا ہی نہیں میرے بھائی حسن تے حسین نو بلان دینے اپنے سینے تے لٹان دینے پیار کر دینے محبت کر دینے چوم دینے فرمایا فاطمہ میرے حسن تے حسین دا خیال رکھی اللہ 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 اے ویخ لے بارا ربیو لولے جگہ نبیر عبد عبیب علیہ السلام گود ماہ اے شاہ صدیقہ دیئے واہ اے شاہ میں تیری عظمت تو قربان چاہاں اماں جی فرما دیانے تو وفی النبیو صلی اللہ علیہ وسلم فی اومی و فی بیتی بین سہری میں رہتے واری وی میری ہے تے اللہ نے میری لب تے آقا دی لب نو کٹھیا کر دیتا ہے جگہ دے پیر میں ایدھر میرے والوے کو آماں فرما دیا نے میرے سینے نا ٹیک لائی ہے تے میرے پائی عبد الرحمن داخل اندھے میں وہ نا دے ہاتھ دے اندر مسواکے تے اماں آقا دیا نظرہ مسواکتے لگ جان دیا میں وہ عرفتو میں جان گئی آپ نو مسواک پسند دے تے جیڑیا سمجھ دا ہر بی بی یا دیا نے نا وہ خاون دے اشارے کنائے انہوں ہی سمجھ دیا نے تے بے کوفہ انہوں سمجھ کوئی نہیں ہوں دی پاہ جنہ مرضی ڈانٹو سمجھاؤ مارو میرے بھائی اماں جی فرما دیا نے سونے ہاں مسواکت پکڑ کے دیا تے آقا کو بولیا نہیں جان دا آقا سارے لاکہ اندھے ہاں ہے شاہ سارے لاکہ مسواکت پکڑ کے دی تی ہاں اکبر کمزوری آگئی ہے مسواک چتھی نہ گئی اماں جی فرما دیا نے میں مسواک چتھ کے دے آقا سارے لاکہ اندھے ہاں ہے شاہ اماں جی فرما دیا نے میں مسواک چتھ کے دے نہیں ہاں تے میرے نبی نے توتی نہیں ہوں وہی موجھ پا لئی ہے لیکھ لے بینیاں دا جھوٹا بھی کھارا جائے میرے نبی نے بیویاں دا جھوٹا بھی کھارا دے مریدہ دا جھوٹا بھی کھارا دے آج کل دے پیروں دے برتن علیدہ کمرہ علیدہ بستر علیدہ چھاپے علیدہ ہر چیز ہی علیدہ اے مریدہ دا جھوٹا نہیں کھان دے پر جنو اے لی حدیث نے پیر ملے سترہ دا جھوٹا ابو حریرہ نے پیتے تے کترہ دا جھوٹا آمینہ دے لال نے پیتے امانی فرما دیا نے پیالہ کول پہ ہے پانی والا تے جگہ نے پیر وچو ہاتھ ڈوب دے نے تے اپنے چیرے تے مار دے نے تے نالے آن دے نے اے شامہ دیاں سختیاں بڑی یہی سخت نے میرے پیغمبر دا ایدر میرے والوے اے وے ہاتھ تا اٹھ دے اللہ امہ فر رفیقی لالا ایسرا ہاتھ تھلے آ رہے ہیں تے مانی فرما دیا نے میں ہاتھ را چوئی پھڑ کے اپنے سینے نللالہ لیاں میرے نبی دی روجڑی پرواز کر جاں دیئے اے شاندیاں نے میں سمجھ گئی آج میرا سحاغ لٹ گیا ہے میں سمجھ گئی آج میرے کردہ چراغ بھج گیا ہے میں سمجھ گئی فاطمہ یتیم ہو گئی ہے میں آج سمجھ گئی حسن تے حسینہ نے تو محروم ہو گئے نے آج میں سمجھ گئی مدینہ چنیری نیر ہو گیا ہے آج میں سمجھ گئی صدیق دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے آمہ جی فرما دیا نے میں آپ دا سر مبارک ایسرا کر کے اپنے پاس ہوا تے رکھنیاں تے میں ہولی جئی چار پائی تے رکھ دینیاں تے ایسرا ہو ہجرے دا دروازہ میں کھولنیاں تے صحابہ ٹولیاں بن کے بیٹھینے صحابہ گوونڈی دور دینے تے آقاری صلی اللہ وسلم دے یار آئے امہ جی فرما دیا نے قد ماتا نبی یکن اور نبی دیو یارو تو اڈے نبی اجفہوت ہو گے نے بارہ ربی اے بارہ ربی اللہ ولدہ دینی میرے بھائی جا فتاوہ رزویہ اٹھا لے اللہ اللہ بولا نا آبد رزا خان پریلوی دی تو تیا نے مہتہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیدہ تے آقا دے کولو تیرا اب نے اعلان کروایا ہے کل ان سلاتی وان نسوکی و مہیایا و مماتی مماتی دا ترجمہ کنزل ایمان چاہ مولانا مولانا آمد رزا خان پریلوی نے زیاہ القرآن چاہ پیر کرم شاہ نے اگے آنا تبیان القرآن چاہ مولوی غلام رسول سیدی نے روح علمانی چاہ لامہ علوسی میں تفسیر کبیر چلامہ راسی میں عزوہ البیانچ مختارہ میں شنکیتی نے یہ سارے بریلوی علماء نے انہ مماتی دا ترجمہ یہ ہی کیتا ہے جہاں کنزل ایمان کارپیہ ہی تے جا کے پڑھ لئی کنزل ایمان چاہ مولانا آمد رزا خان پریلوی نے بھی کیا ہے میری زندگی تے میری موت میرے فتوہ نالا پریلو آمد رزا ساتھ دے دلال ہے میرے بھائی اممہ جی فرما دیا نے میں کیا قد ماتا نبی یکم تھوڑے نبی فوت ہو گئے نے مسئل نویج قرآن مچ گیا ہے کہ آمد سغرہ پر پہ بارہ ربیوں لولے جتن فاطمہ کندہ نہ لگ کے روئی ہے تے تو بزار سے جاننا ہے پاڑیاں بنانا ہے چمٹے کھڑکانا ہے تے دیگاں پہ پکانا ہے میرے پیغمبر نے پوری زندگی اپنی پدائش تے دن روزہ رکھے ہیں سنوار تے جمعہ رات دا روزہ نہیں رکھ چھڑیا ایک سال تے اندر سنوار تا دن ترونچہ مرتبہ ہوں دا ہے میرے نبی نے ایک سال ترونچہ روزے رکھے رہے مولوی توں تے دس دوں کی نہیں رکھے رہے اگر نبی نہ پیار ہوئے عقیدت ہوئے تو پھر سانو چاہید ہے نا نبی دی صیرت اپنائی ہے لیکن شیع رہی ہے سوائے ابلیس کے سبی خوشیاں منا رہے ہیں اللہ میری توبہ صدیق نے نہیں منائی عمر نے نہیں منائی عثمان نے نہیں منائی میں قربان جوہ علی نے نہیں منائی ابو حریرہ نے نہیں منائی اممہ عیشہ نبی دی وفات تو بعد ترطالی سال زندہ رہی ہے ایک سالوی مہ عیشہ نے نہیں منائی تیرہ شیعر فیٹ کی تھے ہو رہے ہیں ذرا گھور کرو نا میں کسی تبرہ بازی نہیں کر رہا میرے پیغمبر پیدا ہوئے اممہ آمنہ نے نہیں منایا سردار عبد المطلب نے دن نہیں منایا منایا تے پیش کرو میرے بھائی اینا تے کینا فتوہ لائیں گا سوائے ابلیس کے سبی خوشیاں منا رہے ہیں آسا کیا گودے عیشہ میں پیغمبر وفات پا گئے شیطان کو جشن کی سوجی صحابہ پہ گم چا گئے پھر تکلیف کیوں اور جنہیں منانا لینے ایک بھی بندہ نماز نہیں پڑھتا کسے نے پتہ ہی نہیں نماز کیا اب اخلاق فاتمہ رو رہی ہے تکیہ اندھیا نے چوری بجلی اگر میں مدینے دے حالات بیان کرا زمین شک ہو جائے پیغمبر دیو ڈاچی اس با کدھی نبی دے کاروہ لاؤں دیئے تے کدھی بزار چجان دیئے اپنا سوار نظر ہی نہیں ہوں دا سیا بھی اندھے نے پانی رکھنے پانی نہیں پی دی چارہ رکھنے نہیں کھان دی اے چودہ دن نبی تو با زندہ رہی دیئے چودہ دنے بھی مر جان دیئے اور نبی دی جدائی دے جنورا کو برداشت نہیں تینوں کی برداشتیں اے نبی دا ایک سے آپی ہے اے دانا عبداللہ بن زیادے اللہ اکبر اے نو پتا لگیا کافہ ہوتو گے نے اے چیخ مار دیا کھان دی بھنائی سلب ہو جان دیئے اچھے عبداللہ کھان دی بھنائی گوا بیٹھے ہیں فرمایا میں اس بھنائی نو کرنا کیے جنو نبی دا چہرہ ہی نظر نہیں ہوں میرے آقا دی میت پاک پئی اے شدیق ہوندے نے اے سرا میرے پیغمبر دے چہرے تو کھپڑا پڑا کیتا ہے تے پیشانی تے بوسا دین دینے ایک مولی صاحب نے میں پوچھے آ میدہ بوسا لے رہا جائزے آن میں جائزے میں کیا دلیل اے جی حدیث بخاری چوندی ہے ابو بکر نے بوسا لے آئے میں کیا زندہ نبی دا کہ فون شدہ نبی دا میں دس تو دینے نبی فوندی نہیں ہوئے تے دلیل دے رہے ہیں ابو بکر نے بوسا لے آئے واہ امام بخاری میں تیری فقاحت تو جگوار دے آئے امام بخاری نے حدیث لے آکے باپ پڑے آئے میدہ بوسا لے نا جائز آئے مسے نبی دے اندر ممبر نے میرے صدیق چڑے اور لہوریو جناعی تو چودہ سو سال پندرہ سو سال پہلے عقیدہ ابو بکر صدیق دے اوہ یا جیلِ حدیث دے صحابہ سامنے نے عمر نے تلوار میں آنچو کھڑی ہے عمر بھیجا فابا عمر عمر انکار نہیں بھیجا فرمایا کیوں فرمایا صدیق ماما ترسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے تو ابو بکر کیا اندرے عمر تیر کو کوئی دلیل ہے کہ آقا فوت نہیں ہوئے تو جی عمر کہے پہ آقا فوت نہیں ہوئے تو ابو بکر دلیل بھنگے جی تُو کہے آقا فوت نہیں ہوئے تو آفیونس صاحب تیر کو دلیل بھنگے اللہ اللہ کیوں ہوئے کیوں چگڑنے عمر بھیگ ہے کہ ابو بکر منبر تے کھڑے ہو جاندے میں تیاندے نے من کا نمینکم یابد محمدن فین محمدن قدمات من کا نمینکم یابد اللہ فین اللہ حی اللہ یمود فرمایا جیڑا تھو آڈے ویچو عبادت کردہ سی محمدی وہ دا رب تے فوت ہو گئے ہیں وہ دا رب تے دنیا تو چلا گئے ہیں جیڑا رب عبادت کردہ اللہ دی وہ دا رب زندہ ہے تینا لیو ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول ویماتاو قتلن قلب تم علا آقابکم ومئی القلب علا آقابی فلی ذر اللہ شیع و سیجز اللہ حشا کریم عمران دینے یقین ہو گیا ہے میرے آقابی میت پاک سوہار منگل بود تین دن پئی رہیے اختلاف اٹھنا نبی نے کپڑے اتار کے گسل دینے بازہ دینے نہیں ابو بکر اٹھے فرمایا میں آقا کو حدیث سنی سی نبی دے کپڑے نہیں اتارے جانگے دوسرا اختلاف اٹھے ہے یمن دے سے آبان دینے آسا نبی نو یمن چے دفن کرنے ہیں روم والے آن دینے روم چے مکے والے آن دینے مکے جو دفن کرنے ہیں ابو بکر اٹھے فرمایا میں جگہ دے پیر کو حدیث سنی سی جتے نبی فہود اندہ ہوتھے ہی دفن اندہ آپ دی چار پائی جتھلے قبر بنائی گئی درمیان چیسرہ پردہ لٹکی ہے پردے دیکھ پاسے امہات المومنین نے دجھے پاسے سیابا آقا علیہ السلام نے دفن کر رہے ہیں جب وہ واپس ہوئے نا فاطمہ دیا نے عرص آج جو سوجود تے مٹی پاس رہی جے جدا کدی تھوک بھی تو ہا زمین تے ڈگر نہیں سی دیتا اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپاو آن دے واس نہ رہ گیا کج او ساڑے تے ورت گیا تقدیرہ ہوش 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 گم ہو گئے تے پھول گیا تکریرہ اللہ بنو تتوانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آدھ الحمد اللہ بنو تتوانو عطا فرمائے